بسم اللہ الرحمن الرحیم اے کے عویری ان کیٹل کی طرف سے تمام دوستو ویورز کو السلام علیکم اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے جو برڈز ہیں وہ بھی خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے کیونکہ آپ ان کا بہت زیادہ خیال لکھ رہے ہوں گے دوستو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں برڈز کے جال ریٹ کے سسلے میں 19 سپٹیمبر 2021 سنڈے کے برڈز کے جال ریٹ میں آپ کو کچھ دیو میں بتاؤں گا کچھ ضروری بات یا کچھ چھوٹی سی انفرمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائے جو آپ کے لیے بہت فائدے مند ہو تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سیزن جو ہے الحمدللہ سے سٹارڈ ہے لیکن گرمی جو ہے وہ نہیں جا رہی گرمی جو ہے اب یہ بھی کراچی میں ابھی دو دن دنوں میں بھی کافی ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھا ہوا تھا اور جو ہے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہوا میرے ایک دوست کے ہاں بڑا عجیب سا سانیہ ہو گیا وہ یہ ہوا ہے کہ ان کی دس فنچس ایک ساتھ جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی اس کی اور ان کے خود بھی سمجھ بھی نہیں آیا کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے لیکن دوستو دیکھا یہ ہی گیا ہے کہ جب ٹیمپریچر میں یعنی کہ ویدر میں ہماری اتنی ویرییشن آتی ہے یعنی کہ سیڈنلی ٹیمپریچر بہت کم ہو جاتا ہے یا پھر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا ایمپیکٹ ڈیریکلی ہمارے پرڈز پر پڑتا ہے تو میری آپ لوگ سے سب سے یہی گزارش ہے کہ اس جیسے جو ویدر میں اتنا زیادہ اوپر نیچے ہوتا ہے ٹیمپریچر یعنی کہ جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ بلکل تھنڈ سی فیل ہونے رکھ جاتی ہے رات کی کسی پہر میں اور پھر دوپہر میں یا صبح میں جو اتنی گرمی ہو جاتی کہ برداشت نہیں کر سکتے تو اس میں جو ہیں ہمیں اپنے برڈز کا بہت زیادہ خیال لکھنا چاہیے تو دوستوں بات بڑی سمپل سی ہے اور یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے برڈز کا خیال لکھیں گے وہ اتنے ہیلڈی اور اچھی بریڈنگ دیں گے یہ بات تو میرے تمام ویورز کو اور تمام دوستوں کو انفیکٹ کے جو میرے نیو فینسیرز ہیں ان تک کو بھی پتا چل گئی ہوگی کہ یہ جو سیزن چل رہا ہے یعنی کہ سیزن سٹارڈ ہے سپٹیمبر جو ہے وہ آدھا ہو چکا ہے تو دوستوں میں یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے برڈز کے پانی کا یعنی کہ میں سے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بہت بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ پانی کا بہت زیادہ خیال رکھیں کیونکہ نورملی دیکھا یہ ہی کیا ہے کہ پانی ہی جو ہے وہ بیسکلی بیسک ہوتی ہے جرہ سین پیدا کرنے کی لئے اور جو ہے وہ آپ کے برڈز کی طبیعت خراب کرنے کے لئے تو اس کا بہت زیادہ خیال لکھا جائے پہلے چیز پانی ہے پھر دوسری چیز ہوتی ہے اس کی ڈائٹ یعنی کہ آپ کو کیا سیٹس دے رہے ہیں تو اس میں بھی کوشش کی جائے کہ ان کو جیسے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ویدر ہے وہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے تو ان کی سیٹس میں فوراں سے تبتیلی کی جائے نہ کہ ان کو وہی بہت گرم سیٹ دی جائے جو کہ نورملی اس سیزن میں دی جاتی ہے بریڈنگ کے لئے تو دوستوں میرا بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کے برڈز جو ہیں ہیلتی بھی رہیں گے اور جو ہے وہ خوش بھی رہیں گے اور آپ کو اچھی بریڈنگ بھی دیں گے اس کے ساتھ ہی میں یہاں پہ ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ جو اپنے برڈز کو ساپ فوڈ دیتے ہیں تو ان سے میری یہ گزارش ہے کہ جو بھی ساپ فوڈ آپ دے رہے ہیں وہ اچھی طرح سے دھو کے ان کو ڈرائے کر کے اور پھر ان کو پروائیڈ کی جائے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ویجیٹیبل جو ہوتی ہے وہ تو ڈرائے ہو نہیں سکتی لیکن بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم پالک کا پتہ دیتے ہیں تو میرے دوست میرے جو ویورز ہیں وہ اکثر یہ غلطی کا دیتے ہیں کہ پالک کے پتے کو بس ایسی پانی سے نکارا یا نہیں بھی نکارا بات لوگ پانی سے بھی نہیں دھوتے اور ان کو ان کے برڈز کے آگے رکھ دیتے ہیں تو دوستوں یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز جو انفرمیشن جو فراہم کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ سب کو ہی پتا ہوگا کہ جب یہ فصل میں لگتی ہے پالک ہو گئی یا کوئی بھی لوسن بھی لوگ ڈالتے ہیں اور دوسری بھی پتے والی جو سبزی ہوتی ہے جو کہ دھنیا ہے پودینہ ہے ان سب پہ جو ہے وہ فیٹرلائزر یوز کیا جاتا ہے ان سب میں سیکنڈلی یہ ہے کہ ان پہ جو ہے وہ سپری کیا جاتا ہے جو کہ جراسین کو ماننے کے لیے یا کیڑوں کو ماننے کے لیے کیا جاتا ہے اگر خودانہ خاصتہ وہ سپری کے جو ذرات ہیں یا جو فیومز کہلیں ان کو وہ جو فیومز اس پتوں پہ چپک گئے ہیں وہ اگر ہم بگر دھوئے ہوئے اپنے برس کو دیں گے تو وہی سیم جو سپری کے جو فیومز ہیں وہ ان کے سٹمک میں یا ان کی ڈائٹ میں شامل ہو جائیں گے ایک بہت بڑا جو ہے یہاں پہ ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ چاہے وہ لوسن ہو چاہے وہ پالک ہو چاہے وہ دھنیا ہو یا پودینہ ہو آپ کسی بھی سیزن میں آپ ان کو دیتے ہیں یہ ہرے پتے والی سبزیاں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو اچھی طرح سے دھوئیں اور پھر ان کو جو ہے انس کو ڈرائے کر دیں اور اس کے بعد پھر ان کو اپنے برڈز کو ان کو برڈز کے سامنے رکھی جائے تاکہ وہ خوش ہو کے کھائیں اور آپ کو اٹلیسٹ یہ کنفرم ہو کہ آپ نے کوئی بھی غلط چیز یا کوئی گھندی چیز اپنے برڈز کو نہیں دی ہے اکثر آپ دیکھیں گے میری جو دوست لوگ جو میرے فیس بک کے جو اکاؤنٹ میں اور فیس بک کے جو پیج ہے اس پہ جو ہے میرے دوست لوگ ایڈ ہوئے میں ہیں وہ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جو بڑے بریڈرز ہیں جو بڑا بڑا سیٹ اپ لگائے ہوئے ہوتے ہیں لاکھوں روپے کا تو ان کا آپ نے دیکھا کہ بہت ساف سترہ سیٹ اپ ہوتا ہے ان کی ٹری بلکل ساف ہوتی ہیں ان کی جگہ بہت ساف ستری ہوتی ہے اور اگر وہ کوئی ایسی چیز اپنے برڈز کو ڈال رہے ہوتے ہیں جو کہ گندگی پھیلاتی ہے یہاں پہ میں ایک چیز اور انکلوڈ کرنا چاہوں گا لوسن ہو گئی یا کوئی بھی گرین پتہ جو آپ ڈالتے ہیں اپنے برڈز کو تو وہ جب سوکنے لگتا ہے تو وہاں پہ پہ پھر مچھر پیدا ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں یا اگر آپ کوئی چیز گیلی ڈالتے ہیں تو اس سے بھی مچھر پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی نقصان دے بات ہے دوسرا یہ کہ جو بھی آپ ساف فوڈ ڈالیں وہ آپ بارہ گھنٹے سے زیادہ ان کے سامنے نہ رکھیں یعنی کہ آپ نے جو دیکھنا یہ دو تین گھنٹوں میں وہ ساف فوڈ ختم کر دینا چاہیے اگر وہ ختم نہیں کر تو میکسیمم جو ہے بارہ گھنٹے یا دس گھنٹے اس سے زیادہ آپ ان کے سامنے نہ رکھیں اور وہ ساف فوڈ وہاں سے ہٹا کے صفائی کر دیں فوراں وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ساف فوڈ ان کے سامنے رہتا ہے تو اس پہ فنگس آنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ سمیل بدبو دینا شروع کرتے ہیں کیونکہ وہ خرابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اگر اسی دوران اگر ہمارا برڈز اگر بھوک لگا ہوتا ہے اس کو اس کو طلب ہو رہی ہوتی تو وہ ہی گندہ یا سڑا ہوا جو خرابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے اور اس سے اس کی بیماری کا باعث بنتا ہے تو یہ میری جو آج کی ویڈیوز میں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو میرے دوست کے ساتھ جو سانیاں ہوا ہے وہ یہ کہ اس کی دس فینچس ایک ساتھ دیت ہو گئی ہے تو وہ بڑا پریشان تھا اور اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا اس سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر میں نے اس کو جو ہے اس طرح سے اس کو سمجھانی کوشش کری کہ بھائی آپ جو ہے اس اس طرح سے احتیاط کریں تو انشاءاللہ اس طرح کی آپ کی جو ہے اس طرح کی سانیات نہیں ہوں گے آپ کے کیج میں یا آپ کے سیٹ اپ پہ تو دوستوں مجھے امید ہے کہ میری اس چھوٹی سی انفرمیشن کو آپ لوگوں نے سیریسلی لیا ہوگا اور جو ہے وہ بہت غور سے سنا ہوگا اور اس پہ عمل بھی کریں گے عمل کریں گے تو دوستوں میں یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ آپ کے سیٹ اپ پہ بہت اچھی بریڈنگ آئے گی آپ کے برڈز بہت ہیلتی اور ایکٹیو رہیں گے اور آپ کو بہت اچھا منافع ملے گا تو دوستوں اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں 19 سپٹیمبر 2021 سنڈے کے برڈز کے جارلیٹس کی طرف تو میں یہاں پہ آپ بتانا شروع کروں گا اچھا یہاں پہ ایک چیز میں اور انکلوٹ کرنا چاہوں گا کہ جو اس دفعہ جو ہے وہ ظاہر سی بات آپ کوئی پتا ہے کہ سیزن تو سٹارٹ ہو گیا ہے تو الحمدللہ سیزن سٹارٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ آ رہی ہے تو بس اللہ تعالیٰ ایسا ہی اپنا کرم رکھے اور ہم سب پہ جو ہے وہ اسی طرح کی رحمتیں برسائے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اب برڈز کے جارلیٹس بتانا ہوں سٹارٹ کرتا ہوں تو دوستوں برڈز کے جارلیٹس کچھ اس طرح سے ہیں آج کہ بجری بیڈر پیر جو ہے وہ ہے پانچ سو روپے کا اور بجری پتھا جو ہے وہ ہے چار سو روپے کا فیشر بیڈر پیر دو ہزار روپے کا اور فیشر پتھا اٹھارہ سو روپے کا اسی طرح اینو کوکٹیل ریڈ آئیز بریڈر پیر سات ہزار پانچ سو روپے کا اینو کوکٹیل ریڈ آئیز پتھے جو ہیں وہ چھ ہزار روپے کے کرین کوکٹیل بریڈر پیر پانچ ہزار روپے کا کرین کوکٹیل پتھا تین ہزار آٹھ سو کا کوکٹیل گری بریڈر پیر تین ہزار روپے کا کوکٹیل گری پتھا دو ہزار روپے کا کوکٹیل پرل بریڈر پیر تین ہزار پانچ سو کا کوکٹیل پرل پتھا دو ہزار آٹھ سو روپے کا دوستو اس دفعہ جال والوں کے پاس اور بھی ڈیمانڈ آئی ہے اور وہ ڈیمانڈ کچھ اس طرح سے یہ بڑی خوشائند بات ہے ہوگو رومو ڈبل فلاور بریڈر پیر چار ہزار روپے کا ہوگو رومو ڈبل فلاور پتھا دو ہزار پانچ سو روپے کا چارکول جو ہے وہ سادہ بریڈر پیر وہ ہے تین ہزار آٹھ سو روپے کا چارکول پائٹ کوکٹیل میں جو ہے بریڈر پیر وہ ہے چار ہزار پانچ سو روپے کا بلو پسناٹا بریڈر پیر تین ہزار روپے کا اسی طرح البائنو ریڈ آئیز بریڈر پیر وہ ہیں تیز ہزار روپے کے البائنو ریڈ آئیز پتھے اٹھارہ سو روپے کے البائنو بلیک آئیز بریڈر پیر چھ ہزار پانچ سو روپے کا البائنو بلیک آئیز پتھے پانچ ہزار روپے کے لوٹینو پرسناٹا ریڈ آئیز بریڈر پیر سات ہزار پانچ سو روپے کا لوٹینو پرسناٹا ریڈ آئیز پتھے پانچ ہزار پانچ سو روپے کے لوٹی نو پرسناٹا بلیک آئیز بریڈر پیئر چار ہزار روپے کا لوٹی نو پرسناٹا بلیک آئیز سمال یعنی پتھے جو ہیں وہ پچیس سو روپے کے گرین آف لائن ریڈ ہود بریڈر پیئر پانچ ہزار روپے کا گرین آف لائن آرنج ہود بریڈر پیئر پانچ ہزار پانچ سو کا لوٹی نو آف لائن ریڈ ہود بریڈر پیئر بارہ ہزار روپے کا لوٹینو اوپ لائن اورنج ہود بریڈر پیر چودہ ہزار روپے کا لوٹینو اوپ لائن اورنج ہود پتھے سات ہزار پانچ سو روپے کے فنج بریڈر پیر گیارہ سو روپے کا ڈف ڈائمنٹیل ڈف بریڈر پیر چودہ سو روپے کے اسی طرح جو ہے وہ کومن لوٹینو بریڈر پیر چار ہزار روپے کا اور کلر لو برڈ بریڈر پیر وہ ہے تین ہزار آٹھ سو روپے کا تو دوستوں یہ ہیں انیس سپٹیمبر ٹوینٹی ٹوینٹی ون سنڈے کے برڈز کے جال ریٹ اور مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگے گی اور آپ کو اس سے بہت زیادہ انفرمیشن ملی ہوگی تو آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں اور جو ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اور ایک اویری ان کیٹل کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنے برڈز کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ